عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاة و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا و اصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین اکرام اللہ رب العزت کی حمد و سلام حضورتائیدار کنار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں جرد السلام کا حضیعہ پیش کرنے کے بعد میرے کریم رب کا بہت شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے انسان پیدا کیا پھر اس کا بہت شکر ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی مسلمان پیدا کیا اور پھر اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے غلام پیدا کیا ہے تو ناظرین اکرام یہ جو ماہ مقدس گزرا ہے نا ماہ رجب المرجب یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ تھا بڑی عظمتوں والا کریم روح ورحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد اکرامی ہے کہ یہ جو ماہ مقدس ہے نا رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ جو ماہ مقدس اب آیا ہے سمان المعظم جس کو آج یکم ہے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور جو ماہ آنے والا ہے جو مہینہ آنے والا ہے اس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے تو جو ماہ مقدس گزرا ہے نا رجب المرجب اس ماہ مقدس میں آپ تمام ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اس ماہ کی ستائیس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کے ساتھ ملاقات کی میراج کی ملاقات کی لا مکانوں میں اپنے محبوب کو بلایا جبریل امین کو بھیج کر براغ کے اوپر سوار کر کے جنت دوزہ کی سیر کروائی اور انبیاء کو نماز بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی مسجد اقصہ مسجد ارام کی سیر بھی کی تو یہ جو واقعہ میراج ہے یہ بڑا عظیم موجزہ ہے اور یہ بڑا طویل ہی موجزہ ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ میں نے جمعہ کے بیانات میں بھی کہا ہے کہ یہ جو موجزہ ہے نا میراج پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ موجزہ جو ہے نا بھائی یہ موجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اقل انسانی سے بار ہو جو انسان کی اقل میں نہ آسکے اس کو موجزہ کہتے ہیں دیکھیں کہ چودہ سو سال گزر چکے ہیں ہزاروں علماء آئے دھڑا دھڑا بیانات کیے کتابیں لکھیں لکھ رہے ہیں لکھیں گے بیانات کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن یہ جو واقعہ میراج ہے نا اس کی حقانیت کو صحیح معنوں میں بیان کوئی بھی نہیں کر سکا کیونکہ یہ بات تو وہی آگی نا کہ میراج موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو اقل انسانی سے بار ہو جو چیز اقل میں انسان کے اقل میں آج ہے وہ نہ موجزہ ہوتا ہے اور نہ کرامات ہوتی ہے تو یہ جو موجزہ میراج ہے اس میراج کی اندر جب ملاقات ہو رہی تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کائنات مالی کے کائنات کے ساتھ یہ جو میراج ہے اس میں بڑی چیزیں پوشیدہ ہیں بے شمار چیزیں پوشیدہ ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا میں جو ٹوپک لے کر آیا ہونا آج ادھر جا رہا ہوں تو میری بات کو سمجھئے گا کہ اس میراج میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ملاقات کروائی کس کے ساتھ اپنے ساتھ لا مکانوں میں محبوب وہاں گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا صدرت المنتعہ پر جبریل بھی رک گئے لیکن اس سے بھی آگے لا مکانوں میں تمہارا اور میرا لاجپال کریما کا اپنے بشری لباس میں اپنے رب کے پاس گئے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ سر کی آنکھوں کے ساتھ کریم روح و رحیم رب کا دیدار کیا اب جب ملاقات ہوگی گفتگو ہو رہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفت وحیف دیئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مولا میری امت کے لیے کیا ہے میری امت کے لیے کیا ہے میری امت کو کیا عطا کیا ہے اس وقت مالی کے کہنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کی امت کو آپ کی امت کے لیے آپ کو نماز توفے میں دی ہیں یہ جو نماز ہے نا جو ہم پر فرض ہوئی ہے پانچ بار یہ ایک میراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے توفہ دیا ہے تو یہ جو نماز ہے ناظرین کرام اس کو اللہ نے بار بار قرآن میں اشیاء فرمایا کہ نماز پڑھو نماز قیم کرو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہیں اس لیے تو علماء بیان کرتے ہیں سوفیہ لکھتے ہیں کہ عالم اور جاہل کی نماز میں زمین اور آسمان کا پرک ہے عالم کے دو سجدے اور جاہل کی ستر رکعتوں سے وہ دو سجدے جو ہیں وہ افضل ہیں کیونکہ نماز جو ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ کریم روحرہیم رب کی بارگاہ میں ہم نے کیسے جانا ہے نماز کی ادھاگی کی شریعت کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو نماز ہے پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے وضو ہے کیا وضو کو کیسے کرنا ہے اس میں بشمار لوگوں کی غلطی ہوتی ہیں وضو کے فریض کا ہی نہیں پتا سنتوں کا ہی نہیں پتا جو توفہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کی ادھاگی کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے وضو کرنا ہے تو اس وضو کا ہی نہیں پتا اس کے فریض و سنت کا ہی نہیں پتا تو بتائیں نماز ہماری ادا ہو جائے گی نہیں ہوئے گی عزیزانِ کرامی ناظرینِ کرام نماز ہماری نہیں قبول ہوئے گی نہیں پڑھی جائے گی مکمل ہی نہیں ہوئے گی تو قبول کیسے ہوئے گی اللہ اکبر تو سب سے پہلے جو ہے بات وہ وضو تو آج کے اس ٹاپک میں اس لیکچر میں ہم وضو کے متعلق بات کریں گے کہ وضو ہمیں کیسے کرنا چاہیے وضو کے فریض کیا ہیں وضو کی سنتیں کیا ہیں وضو کا طریقہ کا کیا ہے بے شمار ایسی غلطی ہیں ہمارے اندر جن کو ہم سنت اور فرض سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ خیلات میں شرع ہوتا ہے کام وضو کے اندر ہی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو باپ دادا سے ایسی دیکھتے آ رہے ہیں لیکن علماء کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرنا علماء کی صحبت اختیار نہیں کرنی علماء سے پوچھنا نہیں ہے بس یہی سوال کا جواب دے دینا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسی دیکھا ہے تو ناظرین اکرام نماز کے لئے وضو نماز کی چھے شرائط ہیں تو ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ تحت آہارت یعنی پاکی تو اس پاکی میں وضو آتا ہے تو یعنی ہم نے وضو کیسے کرنا ہے وضو کا طریقہ کیا کیا ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں سنتیں کتنے ہیں تو وضو کے جو ہے نا فرض ناظرین اکرام وہ چار فرض ہیں اللہ اکبر چہرہ دھونا کہاں سے کہاں تک یہ جو ہے نا یہاں سے بال اگرے ہیں یہاں سے بالکل جہاں پر بال ہیں یہ گلے تک یہاں تک دھونا تین بار کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور یہاں یہ کان کی لو سے لے کر ادھا سے پھر یہ کونیوں سمیت جو ہے نا بازو یہاں تک دھونا یہاں سے پانی جو ہے وہ بہ جائے یہ نہیں کہ پانی کو اوپر ملنا ہے ہاتھ کو گلا کرنا ہے نہیں بازو کو گلا نہیں کرنا بلکہ بازو کے اوپر پانی بہ جائے پانی ٹپ کرنے لگ جائے تو یہ فرض ہے یہ طریقہ کار ہے بزو کا یہ دو فرض ہو گئے اب تیسرا فرض جو ہے ناظرین اکرام وہ ہے چوتھائی سر کا مسہ کرنا چوتھائی سر کا مسہ کرنا اب مسے کا طریقہ کار کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں ایسے نہ توپی کے اوپر سے یا نصار کے اوپر سے یا ایسے یا ہاتھ ایسے کر کے نہ پھر ایسے ہی کر دیاں تو یہ مسے کا طریقہ نہیں ہے مسے کا طریقہ کار رضیزان اکرامی یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ جو انگلی ہیں یہ والی ان کو آپس میں جوڑنا یہ شہادت والی انگلی اور یہ ابو تھا ان کو مسنی کرنا آپس میں ٹاچنی کرنا اور نہ ہی سر کے ساتھ ٹاچنے لیتا ہے تو اس کو ادھر سے نہ ایسے لیانا ہے بلکل اینڈ تک سر کے اینڈ تک ٹھیک ہے ناظرین اکرامی یہ چوتھائی سر کا مسہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو دو انگلی ہیں ناظرین اکرامی ان کو سر کے ساتھ ٹاچنے کرنا اگر ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر دوبارہ گلہ کر کے ان کے ساتھ کان کا مسہ کرنا ہے ٹھیک ہے ناظرین اکرامی ان کو کان کی بیک سیڈ پر لگانا ہے یہ کانوں کا مسہ یہ سنت ہے تو وضو کے تین فرض ہو گئے ہیں پہلا فرض تین بار چہرہ دونا یہ دوسرا فرض کونیوں سمیت بازو دونا یہاں تک تین بار اور چوتھا فرض جو ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ پہنو دونا تخنوں تک یہ چار فرض ہیں وضو کے اگر یہ مکمل نہ ہوں گے تو وضو نہیں ہوگا اور ان کی صحیح ادیگی کرنی ہے اور اگر ادیگی صحیح نہ ہوگی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا تو نماز جو ہے ناظرین اکرام جو ہمیں تحفہ ملی ہے اپنے رب کی بارگاہ سے امام الانبیاء نے فرمایا کہ نماز مومن کی محراج ہے اور رب کینات نے فرمایا تیسے پارے سورہ الک میں آخری آیات میں کہ سجدہ کر اور میرے بارگاہ میں آجا ٹھیک ہے تو یہ محراج ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز کو ایسے پڑھو کہ ایسے سمجھو کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں تو بھائیوں جو محراج ہے مومن کی اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں آری پاکی تعارض بھی نہ صحیح ہوگی تو پھر وہ کیا سمجھیں محراج ہماری ہو جائے گی نہیں میرے بھائیوں جو نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نہیں ہمیں تعارض جو سب سے پہلی شرط ہے نماز کی یہ شرائط میں سے ہے تعارض یعنی پاکی تو تعارض وضو یعنی کہ وضو ہی نہ ہمارا صحیح ہوگا تو بتائیں نماز ہماری کیسے کہ بول ہوگی نہیں ہماری نماز ادا ہی نہیں ہوگی ناظرین اکرام آج کے اس ٹوپک میں ہم نے وضو کے متعلق بات کی تو سب سے پہلے ہم نے وضو کے فراز جو ہیں وہ ہم نے سیکھے ہیں ٹھیک ہے نماز کی شرائط اور شرائط میں سے پہلی شرط جو تھی وہ تھی وضو اور اس وضو میں ہم نے صرف اور صرف فرض سیکھے ہیں باقی سنتے رہ گئیں وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کل کے لیکچر میں تو پھر میں عرض کرتا جانوں کہ فرض کتنے ہیں چار ہیں کون کون سے سب سے پہلے چہرہ دونا کتنی بار تین بار پھر کونیوں سمیت بازو دونا تین بار پھر چوتھائی سر کا مسہ کرنا اور پھر جو ہیں وہ پہن دونے ٹکھنوں تک ٹھیک ہے ناظرین اکرام یہ چار فرض جو ہیں وہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کال تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ unکر ساکتاء そうですね قیون قیون